بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو کانی ورلڈ چینل میں خوش آمدید آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل اردو کانی ورلڈ کو سبسکرائب کر کے کنٹی کے نشان کو پیس کر دیں باکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو فوراں سے مل سکیں اور کانی کو لائک کر کے کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ناول خدا اور محبت کی قسط نمبر پانچ زرد لندن لندن کی شام اگر دن بھر دھوپ نکلنے کے بعد ہو تو شاید ہی اس سے حسین شام دنیا کے کسی اور خطے پر اترتی ہوگی اور اگر موسم خزاں کا ہو تو پھر تو سونے پہ سوہاگا والی بات ہوتی ہے وہ بھی ایک ایسی ہی شام تھی آسمان پر شفق کی سرخی کا رنگ تھا اور زمین پر خزاں میں جلے سرخ پتوں نے جیسے ایک آگ سے لگائی ہوئی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی مصور نے سرخ اور زرد رنگ کی آمیزش سے کینویس پر ایک خوبصورتی والی تصفیر بنا ڈالی ہو میں اور کامران اس روز ہائٹ پارک سے شہر کی طرف جاتی ہوئی سنسان سڑک پر شہل قدمی کرتے ہوئے جا رہے تھے سڑک دونوں طرف سے گنے پیپل کے درختوں سے ڈاکی ہوئی تھی جس کے خزان رسیدہ پتے ہوا سے ہمارے سروں پر یوں گر رہے تھے جیسے کسی دولے کی سیرے پر پھول نشاور کیے جاتے ہیں سردی کی شدن نے ہم دونوں کو اپنے اوورکوٹ کلے تک بند کرنے اور ان کے کالر اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا سڑک کے کنارے جمی ہوئی ورف کے دیر دیرے دیرے پگل کر سارت بنی لوہی کی جالیوں سے ڈاکی نالیوں میں ایک مدم سے شور کے ساتھ گر رہے تھے قریب ہی ایک جوڑا سردی سے بے نیاز وہاں کھڑی آئس کریم گاڑی سے اپنی پسند کی کون آئس کریم بنوا رہا تھا سچ ہے آئس کریم کھانے کا مزہ تو شدید سردی میں ہی آتا ہے لڑکی اپنے لباس میں خود بھی کوئی لڑکی اپنے لباس میں خود بھی اس وقت کوئی رنگ برنگی آئس کریم ہی لگ رہی تھی لڑکے نے جانے اسے کیا کہا دونوں ایک ساتھ زور سہان سے کامران نے حضب معمول برا سا موہ بنایا اور لندن کی تمام حسین اور جوان لڑکیوں کی اکل کا ماتن کیا دور کہیں سورے ڈل رہا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ یہ سڑک ہمیں سیدھے اس ڈوبتے سورج کے گولی کی طرف ہی لے جا رہی ہو کچھ بھی ہو یار میڈی مجھے اس یہودن کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگتے تم یہاں سکون کی تلاش میں آئے ہو میں تو کہتا ہوں چھوڑو یہ پڑائی بڑائی کا چکر میں بھی کچھ دن آف لے لیتا ہوں اور نکلتے ہیں سویزر لینڈ کی طرف کچھ نئی محبتوں کی تلاش میں بول کیا بولتا ہے میں جانتا تھا کامران کس قسم کی نئی محبتوں کی تلاش میں نکلنا چاہتا تھا سدھر جاؤ مسٹر کامران تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سی تین لڑکیاں باقاعدہ سال سال تک تمہاری منگیتر رہنے کے بعد تمہیں چھوڑ کر جا چکی ہیں اب کیا ڈبل ہیٹر کا ارادہ ہے ہم چوک پر بنے ہوئے بڑے سے فوارے کے پاس پہنچ چکے تھے جس کے درمیان ایک بڑے سے لوہے کے بنے شیر کے موں سے خون کی دہاروں کی بجائے پانی کی فواریں نکل رہی تھیں البتہ اس وقت شدید سردی کی وجہ سے تو چار داریں جم کر باقاعدہ برف کی پتلی کمانوں کی شکل اختیار کر چکی تھیں آخری ٹرام نکلنے ہی والی تھی ہم دونوں باقاعدہ دورتے ہوئے پیلے رنگ کی ٹرام جس پر بڑی سی لال لکیریں ڈلی ہوئی تھی میں سوار ہو گئے اندر ایک عجیب جپسی جیسے گاغرانما لباس میں باقی لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی وہ کامران کو اور کامران اسے دیکھ کر مسکرایا میں نے حیرت سے کامران کی طرف دیکھا تم اسے جانتے ہو نہیں لیکن کیا فرق پڑتا ہے وہ تو مجھے جانتی ہے تب ہی تو مجھے دیکھ کر مسکرا رہی ہے اتنے میں جپسی نے والہانا انداز میں ہاتھ پھیلائے اور کامران کی طرف بڑی کامران کے دل کی کلی کی طرح اس کا چیرہ بھی کھل گیا اور اس نے بھی ہاتھ پھیلا دیئے جپسی ہم دونوں کے درمیان میں سے ہوتی ہوئی ہمارے پیچھے کھڑے لمبے بالوں والے ایک میلے سے تھپی کے گلے لگ جگی کامران ویسے ہی بازو پھیلائے کھڑا رہ گیا مجبورا مجھے ہی اس کے گلے لگنا پڑا چلنم ہی تو حیرت اور غصے کے علم میں ہی گنگسہ کھڑا رہ گیا اور پھر ہم دونوں ہی کہکہ مار کر ہنس پڑے کامران اپنی مخصوص نیمی سی رفتار سے اپنی منزل کی جانم روا دوا ہو گئی کچھ لوگ محبت کو زندگی میں سب سے خالص جذبہ سمجھتے ہیں ان کے خیال میں سچی محبت سے زیادہ خالص جذبہ کوئی اور ہوئی ہی نہیں سکتا اتفاق سے میں اور کامران دونوں ہی اس نظریے سے متفق نہ تھے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس معاملے میں بھی ہم دونوں کے نظریات ایک دوسرے سے قطعی مختلف تھے میں نفرت کو دنیا کا سب سے مکمل اور خالص جذبہ سمجھتا تھا محبت میں تو پھر بھی کہیں کچھ ملاوٹ کچھ خوٹ ہو سکتا تھا لیکن نفرت بنا کسی خوٹ اور ملاوٹ کی ہوتی ہے بلکل اصلی شدید اور خالص جبکہ کامران کے خیال میں حوث دنیا کا سب سے سچا جذبہ تھا اس کا خیال تھا کہ انسان صرف حوث کے معاملے میں ہی خالص اور سچا ہوتا ہے باقی سب جذبوں میں وہ کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار ہی جاتا ہے چاہے محبت ہو یا چاہے نفرت لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ چاہے محبت ہو یا نفرت چاہے عشق ہو یا پھر صرف حوث کبھی کبھی تو مجھے یہ چاروں ایک ہی جذبے کے چار رکھ نکھائی دیتے تھے محبت کی بنیاد پر نفرت کرنے والے یا عشق کی سچائی ثابت کرنے کے لیے اپنی حوث چھپانے والے مجھے ہمیشہ ہی سے منافق لگتے تھے کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ کھلے عام حوث کا رشتہ رکھنے والے ہی اصل میں بہادر اور سچے لوگ ہوتے ہیں شاید حوث ہی دنیا کا عزلی اور شاید عبدی رشتہ ہوتا ہے اور ہم سب بھی ایسے ہی کسی رشتے کی پیداوار ہیں کامران نے رات سونے سے پہلے پھر مجھے سر آجک کی بیٹی میس پیریز کے ساتھ پل جنے سے منع کیا دراصل اسے بچپن سے میری ایک خاص عادت کا بہت اچھی طرح سے اندازہ تھا میں کسی ایک خاص حد تک ہی چیزوں کو دال پاتا تھا اس کے بعد اگر وہ معاملہ میرے دماغ کی رگوں پر سوار ہونے لگتا تو پھر میں اپنے نفع نقصان کا احساس بلا کر اس معاملے کو صدارنے کے پیچھے پڑ جاتا تھا کامران جانتا تھا کہ میں یہاں اپنے ماضی کی پچھائیوں سے پیچھا چھوڑانے کے لیے آیا ہوں لہٰذا وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی بھی قسم کا تناؤ برداشت کروں لیکن شاید قدرت اس وقت کامران کی خواہش کے حق میں نہیں تھی اگلی صبح میری پہلی مدبھیڑ ہی مسپیریز سے ہو گئی یونیورسٹی کے ہاتھے میں جوزف ندی کنارے اپنی پسندیدہ جگہوں پر کھڑا مرندوں کو چارہ ڈال رہا تھا اس نے مجھے دور سے آتے دیکھا تو وہیں سے ہاتھ کے اشارے سے مجھے قریب بلانے لگا میری کلاس میں ابھی کچھ وقت باقی تھا سوچا دو گھڑی جوزف سے ہیلو ہائے کر لوں میں جوزف کی طرف بڑھا لیکن جیسے ہی لکڑی کے بنے ہوئے اس پل پر چڑھا جو ندی کے دونوں کناروں کو ملانے کے لیے بنا ہوا تھا تو اچانک دوسری طرف سے سارا اپنے چاروں دوستوں کے گینگ کے ہمرا اس پل پر چڑھ آئی اس کے دو دوستوں میں دو لڑکے اور دو لڑکیاں شامل تھیں اور یہ سب میری ہی کلاس کے سٹوڈنٹس تھے سارا نے قریب سے گزرتے ہوئے عبرانی زبان میں کچھ کہا وہ شاید اس بات سے بے خبر تھی کہ متروک زبانیں کبھی میری خاص تلچسپی کا حامل ہوا کرتی تھیں جیسے لوگوں کو ٹکٹ جمع کرنے چکے اکٹھے کرنے مصوری کرنے کا شوق ہوتا ہے اسی طرح کبھی میرا واحد شوق دنیا کی پرانی زبانوں کے بارے میں جاننا تھا یہ شوق مجھے دادا جان سے منتقل ہوا تھا ہماری پرانی حویلے کی لائبریری اور سٹڈی میں اب بھی اس طرح کی کئی قدیم کتابوں کے نسکے محفوظ تھے جن میں توریت اور زبور کے قدیم نسکے بھی شامل تھے اسی لیے مجھے سارا کی کہی ہوئی بات سمجھ میں آگئی اس نے میرے مذہب کے بارے میں کوئی غلط بات کہی تھی لیکن انگریزی کے بجائے عبرانی زبان میں اس نے شاید اس لیے استعمال کی تھی کہ مقصد شاید مجھے چھوٹ پہنچانے سے زیادہ اپنے دوستوں سے داد وصول کرنا تھا میں بھی اتنی عبرانی تو بول ہی سکتا تھا تو میں نے بھی عبرانی میں ہی اسے جواب دیا کوئی مذہب کسی دوسرے کے مذہب پر کیچر اچھالنے کی اجازت نہیں دیتا اور کیچر اچھالنے والے دراصل خود اپنی مذہب کو یہ گالی دے رہے ہوتے ہیں میری بات سنتے ہی چند لمحوں کے لیے سارا گنگ سی رہ گئی اس کے ویمو گمان میں بھی نہ ہوگا کہ میں اس کی بات سمجھ جاؤں گا بلکہ نہ صرف سمجھ جاؤں گا اس سے بھی اس کی زبان میں ہی جواب بھی دوں گا اس کے گروپ میں سے ایک لڑکا جو شاید عبرانی نہیں جانتا تھا جلدی سے سارا کے قریب آیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ میں نے اس سے کیا کہا ہے سارا اب بھی خاموش کھڑی تھی میں آگے بڑھنے لگا دوسرا لڑکا میرے راستے میں آ کھڑا ہوا اور میرا راستہ بند کر دیا چند لمحے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے خاموشی سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک توجہ کو گھوٹے رہے جوزف جو اب تک دور کھڑا یہ سارا مائرہ دیکھ رہا تھا شاید معاملے کی سنگینے کو بانپ گیا تھا اسی لیے وہ تیز تیز قدموں سے ہماری طرف چلا آیا اور دوری ہی سے چلا کر کہنے لگا یہ حماد مین تم کہاں ہو جلدی یہاں آؤ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے جوزف چونکہ اس یونیورسٹی کا ایک ٹیچر تھا لہٰذا اس کے سامنے ان لڑکوں نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا میں بھی سامنے کھڑے لڑکے کو ہٹا کر جوزف کی طرف بڑھ گیا سارا کا گروہ بھی دوسری جانب چلا گیا جوزف نے پریشانی سے مجھے دیکھا کیا کہہ رہے تھے یہ لوگ تمہیں کچھ نہیں میں نہیں جانتا کہ نائن الیون کے بعد یہ مذہبی توصف ان بڑی یونیورسٹیوں تک بھی پھیل چکا ہے ان لوگوں سے نہ ہی الجو تو بہتر ہے یہ سب ہی یہاں کے انچے درجے کے جہودی عمرہ کے بچے ہیں تمہارے لئے کسی بھی وقت کوئی بڑی مسئبت کھڑی کر سکتے ہیں میں اور جوزف چلتے ہوئے اپنے مقصود بینچ پر جا بیٹھے ہمارے ایدگید کبوتروں کا ایک گول دانا چک کر ایک زوردار آواز کے ساتھ اڑاری بھر گیا اور اس کی جگہ نئے کبوتروں نے لے لی میں کسی سے الجنا نہیں چاہتا لیکن جانے یہ لوگ کیوں ہر بار میرا راستہ کار جاتے ہیں یعنی انہیں مجھ سے کیا پرخواش ہے جوزف نے خاکی کاغذ کے لفافے سے کبوتروں کا دانا نکال کر فضاء میں اچھال دیا میں جانتا ہوں تم اپنے کام سے کام رکھتے ہو نہ ہی تم نے کبھی ان لوگوں سے از خود الجنے کی کبھی کوشش کی ہے لیکن یہ لوگ اس یونیورسٹی کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں اور یہاں کے سٹورنٹس کو اپنی ریایہ اور تم ریایہ کے جملہ حقوق پر پورے نہیں اتر رہے کیا مطلب ریایہ کے جملہ حقوق پر کیسے پورا اترا جا سکتا ہے دراصل تمہارے انداز میں تمہارے چال ڈھال میں اور تمہارے بات کرنے کی انداز میں ایک خاص مطانت ایک خاص گرور سا ہے تمہاری شخصیت میں مروبیت کی ذرہ بھی جلک نہیں ہے اور یہی بات ان سب کو کھلتی ہے جو شخص ان سے مروب نہ ہو ان کے سامنے تن کر نہ چلے یہ بھلا اسے کہاں برداش کر سکتے ہیں مجھے غصہ آ گیا مروب ہونے یا ان سے دبنے کی کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے میں کسی خیراتی سکالرشپ پر تو یہاں آیا نہیں ہزاروں پون فیس بری ہے اس یونیورسٹی کا میرے ٹیسٹ بھی پاس کیا ہے بلکہ میں شاید یہاں پر موجود ہر سٹوڈنٹ سے زیادہ ڈونیشن اور فیس دیتا ہوں کیونکہ مجھے سپیشل سیٹ پر یہاں داخلہ دیا گیا ہے پھر بھلا میں کسی کے روب میں کیوں آؤں تمہارے اسی ڈونیشن اور تمہاری اسی باری فیس نے ان یہاودیوں ساہوکاروں کے مو بند کر رکھے ہیں تم ان کے لئے ایک سونے کی کان ہو جسے یہ اپنی انہا کے ہاتھوں کھو نہیں سکتے برا مت ماننا یہ تمہاری قابلیت نہیں تھی جس کی وجہ سے تمہیں یہاں داخلہ ملا بلکہ وہ تمہاری بینک پیلس کی شیٹ جو تمہارے ریکارڈ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اس نے تمہیں اس یونیورسٹی تک پہنچایا ہے میں نے حیرت سے جوزف کی طرف دیکھا یہ سب آپ کو کیسے پتا چلا تم نے شاید گوھر نہیں کیا یہاں گینے چونے مسلمان سٹوڈنٹ ہیں ان میں سے بھی زیادہ تر برائے نام مسلمان ہیں جو یہاں کی تیزیر میں گل مل کر اپنا اور دوسروں کا فرق مٹا چکے ہیں ہو سکتا ہے تمہارے شجرہ نصب میں انہیں کوئی قابل فکر چیز بھی نہ ملی ہو میں نے چونکر جوزف کی طرف دیکھا یہ بات تو اس نے جانے انجانے میں ہی کہی لیکن بالکل ٹھیک کہی تھی میرے دادا پر دادا بریٹش گورنمنٹ کے خاص وفادار اور وظیفہ خوار رہ چکے تھے ہماری سات نصروں میں کوئی باغی پیدا نہیں ہوا تھا میں نے گوھر سے جوزف کو دیکھا لیکن آپ مجھے یہ سب کچھ کیوں بتا رہے ہیں آپ بھی تو اسی یونیورسٹی کے انتظامیہ کا ایک حصہ ہیں ان انتظامیہ کے یہ رازمت پر کیوں کھول رہے ہیں جوزف مسکر آیا میں خود بھی اس بات پر کبھی کبھی بہت حیران ہوتا ہوں کہ آخر تم میں ایسی کیا بات ہے جو اپنا اپنا لگنے پر مجبور کرتی ہے تم اوروں سے مختلف کیوں دکھتے ہو شاید اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے کبھی کسی سے ٹوٹ کر محبت کی ہے اور میرے دل میں محبت کرنے والوں کا بہت اونچا مقام ہے بہت اونچا میرے ہونٹوں پر مسکرہ ہٹ آگئی گویا آپ نے بھی کسی سے کبھی محبت کی ہے لیکن آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کبھی ٹوٹ کر کسی کو چاہا ہوگا ہو سکتا ہے میں محبت کے نام سے بھی واقف نہ رہا ہوں ناممکن تمہاری آنکھیں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی ان کی گہرائی میں محبت کے کتنے راز کتنے دلد چھپے ہیں یہ شاید تم خود بھی نہیں جانتے محبت انسان میں ٹھہراؤ لائے کر آتی ہے وہ اوپر سے جتنا پرسکون نظر آتا ہے اندر سے اتنا ہی بیچین ہوتا ہے تم بھی ایک ایسا ہی خاموش اور پرسکون سمندر ہو جو اپنے اندر ہزاروں توفان چھپائے بیٹھا ہے میں نے ایک لمبی سی سانس لی تو گویا اب یہ دل کے راز میرے چہرے سے بھی آیا ہونے لگے تھے کہاں جاؤں میں کیسے چھپاؤں اپنے اس گرچی گرچی دل کے آئینے کو میں اور جوزف یوں ہی خاموش بیٹھے رہے ہمارے سامنے نہل میں پانی بینے سے فضاء میں ایک ہلکا سا ارتیاش پیدا ہو رہا تھا ہمارے آس پاس کبوتروں اور دانے چکتے پرندوں کی ملی جولی آوازیں تھیں فرد ہوا میری آنکھوں سے ٹکرائی تو مجھے پتا چلا کہ میری آنکھوں کے گوشے بھیگ چکے ہیں میں نے کوٹ کی جیب سے گہرہ کالا چشمہ نکال کر پہن لیا دل کے راز جب دل میں ہی رہیں تو اچھا ہوتا ہے لیکن جب یہ راز آنکھوں سے بہ کر چلکنے لگیں تب ان پر پردہ ڈال لینا ہی بہتر ہوتا ہے محبت کی دو پیر محبت انسان پر دوپ کی طرح دیرے دیرے اترتی ہے جون جولائی میں کسی سہرا کی تپتی دوپ کی طرح جس کی شدت کا صبح کے پہلے پہر میں انسان کو اتنا پتا نہیں چلتا لیکن جیسے جیسے محبت کی دوپیر قریب آتی ہے اچینی اور چوبن سے انسان کا برا حال ہونے لگتا ہے پیاس سے حلق میں کانٹے اگ آتے ہیں دم لبوں پر آ کر ٹک جاتا ہے نہ جان جسم کے اندر رہتی نہ پوری طرح جسم سے باہر نکلتی ہے مجھے پتا ہی نہ چلا کہ کب میں ایمان کی محبت کے پہلے پیر سے نکل کر اس محبت کی دوپیر تک جا پہنچا تھا مجھے تو اس کی محبت کے پہلے پیر کا سکون بھی نصیب نہیں ہوا تھا جب تک میں اس محبت ابتدائی کے جٹکے سے سملا تب تک اس محبت کی کڑکتی دوپیر میرے سر پر موجود تھی اس دن حویلی کی سٹڈی میں روکے جانے پر اور اس سازش میں اپنی عزیزت جان سہیلی اور اپنی بہن کے شریک ہونے پر وہ اس قدر برہم تھی کہ اس نے کئی روز تک اپنی بہن حیاء اور نگت سے بات نہیں کی لیکن نگت بھی اپنی دھنکی پکی تھی وہ باقاعدہ درنا دے کر ایمان کے گھر کے کچھے سہن میں جا بیٹھی کہ جب تک ایمان مجھے معاف نہیں کرے گی میں یہیں بیٹھی رہوں گی ایمان کی امہ نے پہلے نگت کو اور پھر ایمان کو دعائیاں دیں کہ گھر کے مردوں کی واپسی کا وقت ہے خدا کے لیے ان دونوں کے درمیان جو بھی جگڑا ہے ختم کر دو خاص طور پر انہیں مولوی صاحب کا ڈر تھا اگر وہ گھر آ جاتے اور نگت کو یوں سہن میں بیٹھا دیکھ لیتے تو جانے کیا سمجھتے ان کا بچوں پر روب بھی تو بہت تھا مجبوراً ایمان کو ہی ہتھیار ڈالنے پڑے اور وہ نگت کو بازو پکڑ کر اٹھا کر اپنے اور حیاء کے کمرے میں لے گئی اور پھر وہاں زبط کے سارے بندن ٹوٹ گئے وہ نگت کے گلے لگ کر خوب روئی اور اس نے نگت سے وعدہ لیا کہ وہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گی جس سے ایمان یا اس کے ماں باپ کی عزت پر کوئی حرف آتا ہو نگت نے اس سے وعدہ تو کر لیا لیکن اس کے ساتھ ہی اسے یہ یقین دلانے کی بھی پوری کوشش کی کہ میں ان نوجوان کہ میں ان عام نوجوانوں میں سے نہیں ہوں جو اس طرح کے رشتوں کو کھیل سمجھتے ہیں نگت نے اپنے ماں باپ کی قسم خواہ کر اسے میری اور میرے جذبے کی سچائی کا اعتبار دلانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن اس معاملے میں ایمان نے صرف اتنا ہی کہا کہ اس کی زندگی کا اختیار صرف اس کے ماں باپ کو ہے وہ جہاں چاہیں گے جیسے چاہیں گے اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں وہ اس سلسلے میں مزید کوئی بات کہنا چاہتی ہے اور نہ ہی سننا چاہتی ہے یہ تمام باتیں مجھے نگت کی زبانی پتا چلی تھی نگت نے پرانی حویلے بلا کر یہ ساری داستان میرے گوشے گزار کرتے ہوئے مجھے پھر یہی مشورہ دیا کہ میں اگر ایمان کی جانب کوئی پیشرفت کرنا چاہتا ہوں تو اس کا صرف واحد اور ایک ذریعہ میرے گھر والوں کی طرف سے اس کے غررشتے کا جانا ہی تھا اہرحال مجھے ایک بات کا اتمنان تو ہو گیا تھا کہ ایمان فیلحال کسی سے کہیں منصوب نہیں تھی لیکن اس جیسی ماتاب کے لیے جانے کتنی اور دل دڑکتے ہوں گے جانے اور کتنوں کی وہ نوریں نظر ہوگی مجھے جو بھی کرنا تھا بہت چلدی کرنا تھا لیکن مجھے اپنے گھر والوں کے رد عمل کا اچھی طرح انتازہ تھا شہر کے سب سے انچے اور امیر گھرانے کا رشتہ وہ بھی کسی گریب مولوی کے گھر ہماری شان اور انہا بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی لیکن گھر والوں سے بات کیے بینا کچھ چارہ بھی تو نہیں تھا مجھے مولوی صاحب کے گھر تک پہنچنے کے لیے اپنے گھر والوں کی شناخت کی ضرورت تھی میری اپنی تو فی الحال کوئی شناخت بھی نہیں تھی اور پھر وہی ہوا جس کی میں توقع کر رہا تھا پورے گھر میں جیسے ایک پونچار سا آ گیا سب سے پہلے امی چل آئیں کیا ہمارا دگماغ تو نہیں خراب ہو گیا کمیشنر صاحب کو بھی جلال آ گیا وہ موں سے پائپ کا دعا اگلتے ہوئے داڑے ہماری سات نسلوں کی عزت کو مٹانے چلا ہے یہ اپرینہ بابی نے میری پورا سا موں بنایا وات ربیش سجاد بھائی نے سر پیٹ لیا مجھے پتا تھا یہ کوئی نہ کوئی گھل ضرور کھلائے گا پورے گھر میں صرف عباد تھا جس نے آ کر میری پیٹ ٹھونکی ریٹ میڈی بائیک ریٹ زبرداشت چوائس ہے آپ کی پیست آف لک لیکن عباد بیچارہ یہ نہیں جانتا تھا کہ صرف قسمت کے لیے دعا دینے سے کسی کی قسمت اچھی نہیں ہو جاتی اور پھر مجھے تو اپنی قسمت کی لکیر پھر نئے سیرے سے تراشنی تھی صرف ایک تیشے کی مدد سے پھر سے دودھ کی نیر خودنا تھی زندگانی پھر سے کوہکن کا امتیان لینے کو تیار تھی میرے والدین اور بڑوں نے اس معاملے میں میری کوئی بات سننے سے ہی صاف انکار کر دیا مجھے یاد ہے کہ ہم سب دینر ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے میں نے اپنا مدع پھر سے دورایا تو بابا نے گسے میں ہاتھ میں پکڑے چھوری اور کانٹے کو زور سے پلیٹ میں دے مارا بس بہت سن لی تمہاری عشق کی داستان ایک بات کان کھول کر سن لو تم اگلے آفتے لندن جا رہے ہو میں نے وہاں کی ایک بہت بڑے یونیورسٹی میں تمہارے داخلے کا انتظام کر دیا ہے دو سال کی ڈگری ہے پہلے پڑھائی ختم کر لو شادی وادی بھی ہوتی رہے گی لیکن میں لندن نہیں جانا چاہتا کی تمہاری ہاں چاہت دن میں ہی ایسا کیا جادو کیا ہے تم پر اس شریف زادی نے ابرینہ بابی نے بھی فوراں تڑکا لگایا مجھے تو اسی دن اس پر شک ہو گیا تھا جس دن وہ یہاں پارٹی میں نیک پروین بنی بیٹھی تھی اوف یہ چھوٹے لوگ میں مزید یہ لوگویات نہیں سن سکتا تھا لہٰذا میں نے گسے میں اپنی کسی پیچھے کسکا کر اٹھ کھڑا ہوا اور نیپکن زور سے میز پر چٹک کر وہاں سے باہر نکل گیا جاتے جاتے بھی امی کی تیز غصے میں بری آواز میرے کانوں میں گونجتی رہی وہ شاید بابا سے کہہ رہی تھی دیکھا دیکھا آپ نے کس قدر خود سر ہو گیا ہے میں تو کہتی ہوں ان کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی میں ڈائننگ ہال سے باہر نکل چکا تھا لیکن کاش میں اس دن وہاں کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے امی کا پورا جملہ سن لیتا تو اگلے دن وہ غضب نہ ہوتا جو ہوا سوائے عباد کے تمام گھر والوں نے میرا مکمل بائیکارٹ کر رکھا تھا اگلے دن میں جنہیں گمسم اپنے کمرے میں بیٹھا تھا اچانک نیچے سے امی اور بابی کے زورزور سے چلانے کی آوازیں آنے لگیں جیسے کسی سے لڑ رہی ہوں پہلے تو میں اس بات پر کوئی خاص توجہ نہ دی کیونکہ آج کل گھر میں ایسے ڈرامے تقریبا روز ہی ہوتے تھے لیکن کچھ دیر کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ معاملہ تو کچھ مجھ سے متعلق ہے میں جلدی سے اپنے کمرے سے باہر نکلا اور ریلنگ کے قریب آ کر دیکھا تو نیچے لاؤن میں مولوی علیم سر جکائے کھڑے تھے ان کے ماتے پر نادامت کا پسینہ آنکھوں میں آنسو اور سارے بدن میں جیسے لرزش تھی امی اور بابی مل کر جانے انہیں کیا کیا مغلزات سنا رہی تھی میرے قدموں کے نیچے سے تو جیسے زمین ہی نکل گئی میں وہیں اوپر سے کھڑے کھڑے چلایا امی بس کریں بہت ہو گیا امی اور بابی مجھے دیکھ کر چکھوں گئیں اور لاؤن سے ملہکہ ڈائنگ روم کی طرف بڑھ گئیں مولوی صاحب بھی پلٹے اور ٹوٹے ہوئے قدموں سے واپس ہو لئے جب تک میں جوتے پہن کر باہر باگتا ہوا پہنچا وہ اپنی سائیکل نکال کر گیٹ تک پہنچ چکے تھے میں باگتا ہوا ان کے سامنے آ گیا اور ان کے راستے میں مضاہم ہو گیا مولوی صاحب کی آنکھوں سے آنسو اس رفتار سے بے رہے تھے کہ ان کی سفید داڑی بھی بیگ چکی تھی مجھے اور تو کچھ سمجھ نہ آیا بس میں نے ان کے سامنے ہاتھ جور دیئے ان صاحب کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں حالانکہ ان کا گناہ قابل معافی نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ سے التجا کرتا ہوں مولوی صاحب نے ایک نظر اٹھا کر مجھے دیکھا ان کی اس نظر میں جو شکوا تھا اس نے جیسے مجھ پر گڑوں پانی ڈال دیا میری نظر خود بخود جھک گئی میں نے تمہارا کیا بجھاڑا تھا ہم آدمیاں قریب آدمی کے پاس صرف ایک ہی برم ہوتا ہے اس کی عزت کا برم تم نے آج مجھ سے میرا وہ برم بھی جھکوا دیا کیوں آج بلے بازار میں میری مسوم بچیوں کے کردار پر کیچر اچھالا گیا انہیں رسوا کیا گیا صرف اور صرف تمہاری وجہ سے کاش میں تمہیں کوئی بدعا دے سکتا لیکن بہرحال وہ اللہ بڑا انصاف کرنے والا ہے میرا انصاف بھی وہ خود ہی کرے گا مولوی صاحب کی آواز جذبات کی روح میں ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہی تھی انہوں نے اس کے بعد کوئی بات نہ کی اپنی سائیکل پر سوار ہو کر وہاں سے چل دیئے میں سر جکائے وہیں گیٹ کے پاس کھڑا رہا گیا میرے ذہن میں توفانوں کی آندھی چل رہی تھی میرے ذہن میں بات پہلے یہ بات کیوں نہ آئی کہ میرے گھر والے اس حد تک بھی گر سکتے تھے وہ جانتے تھے کہ ان کا مجھ پر تو کوئی زور نہیں چل سکتا اس لئے انہوں نے رات اس وجہ کو ہی قتم کرنے کا منصوبہ بنا لیا جس کی وجہ سے میں نے بغاوت کی جڑت کی تھی خاش اگر مجھے پہلے ان کے ارادوں کا علم ہو جاتا تو میں مالوی صاحب کو راستے سے ہی واپس پیائی دیتا خاش لیکن اب کیا ہو سکتا تھا امی اور بابی نے موقع پا کر اپنا وار کر دیا تھا مالوی صاحب کو گالی دی گئی تھی کہ وہ محفلوں میں اپنی بیٹیوں کو سجا کر اس لئے بیٹھتے ہیں کہ مجھ جیسا کوئی رئیس زیادہ ان پر فریفتہ ہو جائے ان کے موں پر اس ماں کی تنخواہ مار کر انہیں آئندہ اس گھر کا رخنا کرنے کا حکم دیا گیا تھا ذرا سوچئے اس سلوک اور ان الزامات کے بعد ایک سفید پوچھ اور ایک پاک بازگیرت مند انسان کے پاس سوائے مر جانے کی اور کیا چارہ رہ گیا ہوگا لیکن مولوی صاحب جیسوں کے پاس تو موت جیسی ایاشی سرزد ہونے کا بھی کوئی موقع نہ تھا اگر ہمارے مذہب میں کتکشی حرام نہ ہوتی تو اس روز مولوی صاحب یقیناً خود کو ختم کر لیتے اور یہ سب کچھ تو میری وجہ سے ہی ہوا تھا میں ان کی اس بیشتی کا ذمہ دار تھا مجھے اس لمحے خود سے ہی شدید نفرت کا احساس ہوا میں گسے میں واپس اندر کی طرف پلٹا اور پھر میرے راستے میں ڈرائنگ روم لاؤنج لابی کی جو بھی چیز آئی وہ ٹوٹ کر کرکیوں میں تبدیل ہوتی گئی بابی تو ڈر کے مارے اپنے کملے سے باہر اے نہ نکلیں اور بتا امی کے ساتھ خوب بحث ہو گئی انہوں نے روایتی عورتوں کی طرح مجھے تانے دیئے مجھ پر مولوی صاحب کے گھر والوں کی طرف سے تاویز گھرنوں کے زیرے اثر ہونے کا الزام بھی لگا پھر آخر میں وہی جو ایک ماں کا آخری ہتھیار ہو سکتا ہے رات کو کمیشنر صاحب کی عدالت لگی اور میرے قلاب اتمی فیصلہ دے دیا گیا کہ مجھے اس گھر کی روایتوں کو توڑنے کی ہرگز اجازت نہ دی جائے گی اور اگلے ہفتے مجھے ہر حال میں لندن کی فلائٹ لینی ہی ہوگی میں نے اس رات کمیشنر صاحب سے زیادہ بیعث نہ کی میں جانتا تھا اور فیصلہ کر چکا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے دوسرے دن صبح کی پہلی کرن کے ساتھ تھی میں پرانی حویلی جا پہنچا شاکر کو حویلی کے دوسرے نوکروں سے اس معاملے کی سنگن مل چکی تھی لیکن گھر پہ کل موجود نہ ہونے کی وجہ سے اس سے پوری بات کی خبر نہ ہوئی تھی اس قدر صبح وہ مجھے پرانی حویلی میں پا کر اور زیادہ پریشان ہو گیا اور باغا باغا میری پیچھے حویلی کے پرانے بڑے گول کمرے میں چلا آیا حماد بابا یہ سب کیا ہے یہ میں کیا سن رہا ہوں کل مولوی صاحب کو نوکر سے فارق کر دیا گیا بلکہ مجھے تو شرافر چوکیدار نے بتایا ہے کہ تم نے ٹھیک سنا ہے اور یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے میں نے شاکر کو ساری بات علف سے لے کر یہ تک سنا دی شاکر سر تھام کر وہیں بیٹھ گیا یہ آپ نے کیا کیا حماد بابا آپ اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ کے گھر والے اس رشتے کے لئے کبھی راضی نہ ہوں گے اور مولوی صاحب وہ تو بہت نازف انسان ہے بابا اور نگت اس سے تو مجھے اس بے وقفی کی بلکل بھی توقع نہ تھی اس میں نگت کا کوئی قصور نہیں ہے تم جانتے ہو وہ میری بات نہیں ٹال سکتی پلیس تم اسے کچھ مت کہنا ٹھیک ہے لیکن جو زیادتی گھر والوں نے مولوی صاحب کے ساتھ کی ہے اس کا ازالہ کیسے ہوگا اس کا ازالہ بھی میں خود ہی کروں گا میں چاہتا ہوں کہ تم میرا رشتہ لے کر مولوی صاحب کے گھر جاؤ شاکر اچھل پڑا کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آماد بابا میں بھلا کیسے اس کے سوا اب اور کوئی چارہ بھی نہیں امی اور بابا کبھی اس گھر رشتہ لے کر نہیں جائیں گے اور مولوی صاحب کے اچھلے داون پر جو داگ میری وجہ سے لگا ہے وہ کبھی مٹ نہیں پائے گا اس لئے میں نے یہ حتمی فیصلہ کر لیا ہے اب تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہے تم میرا ساتھ دو گے یا نہیں شاکر خاموش بیٹھا کسی غیری سوچ میں گم تھا نگت چپ چاپ اندر آئی اور چائے کی ٹری رکھ کر میرے اور شاکر کے لئے پیالوں میں چائے ڈال کر واپس چلی گئی شاکر نے سر اٹھایا بہت بڑے امتیان میں ڈال دیا ہے آپ نے مجھے احمد بابا ایک طرف برسوں کی مولوی صاحب سے دوستی ہے تو دوسری طرف آپ کا برسوں کا نمک ہے میں جانتا ہوں کہ شاید میں اس طرح مولوی صاحب کی برسوں کی دوستی کو کھونے چلا ہوں لیکن کیا کروں میں آپ کو بھی تو نہیں کھو سکتا شاکر ایک غیری سانس لے کر خاموش ہو گیا لیکن جانیں کیوں اس کی یہ خاموشی مجھے کسی غیر اتوفان کا پیش کیما لگ رہی تھی دوستو امید ہے ناول خدا اور محبت اپیسوڈ نمبر فائیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ سب لوگوں سے ایک بار پیزوزارش ہے یہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹفیکیشنز آپ کو فورم سے مل سکیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تو پھر ملیں گے اس کی اگلی اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی